بارگاہ پاک میں درود پاک اس وقت کے ساتھ پیش کرمائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشائق العالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میرا امتی جب محبت کے ساتھ میری بارگاہ پاک میں درود پاک پڑتا ہے تو میں اس کو خود سنتا بھی ہوں اور اس کو جوابی عطا فرماتا ہوں اس محبت اور یقین کے ساتھ ایک بار پوازِ بلندرود پاک نظرانہ پر فرماتے ہیں السلام علیکم یا سید سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ بزن کا باقاہ جاگاز اللہ کے پاک علام سے کرتے ہیں اللہ کے پاک علام کے لیے میں ملتمس ہوں انہاں کی بلا حاجی محمد اسرار صاحب قرآن کریم کی طلاب سے ہم سکھ کی قلوب و عزام کو منبع فرمائیں گے اور تمام عزیزیٰ علیہ السلام کی بارکاہ پاک میں دروت پاک کا نظر آنا پشتے ہیں اسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن سبحان اللہ, سبحان اللہ علم اللہ, سبحان اللہ ماشاء اللہ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سبحان اللہ, سبحان اللہ والسماء رفعها ووضاع المیدان سبحان اللہ, سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ تدغو فی المیدان سبحان اللہ, سبحان اللہ والأرض ودعاها للآلام سبحان اللہ, سبحان اللہ فيها فاكهات سبحان اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خلق الإنسان من سلسال كالفخار ماشاء اللہ سبحان اللہ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ سبحان اللہ وَبِعِي عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُغِذِّبَانِ سبحان اللہ سبحان اللہ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ماشاء اللہ سبحان اللہ وَبِعِي عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وَصَدَقَ رَسُولُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصور جناب ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوبصور قداس میں قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے اکنو اعظام کو منغم فرمایا قبلہ حالی محمد اسرال صاحب نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور قرآن کریم خوش نصیب ہے وہ بندہ جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اس کے ساتھ محفت کرتا ہے ماشاء اللہ حضور علیہ السلام ماں فرماتے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم سکھے اور دوسروں کو سکھا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ اور قرآن کریم کی ایسی برکت ہے جس گھر کے اندر موجود ہے جو صاحب قرآن کی محبت میں بڑھتا ہے اور قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے اس پر اللہ کریم رحمت کا نزول فرما دیتا ہے ایسا بیئن کلام ہے بنی نو انسان کے لئے رشد و دائد کا سا جشمہ ہے آخری کتاب آخری علامی کتاب اور بارے آقا علیہ السلام شاید شاید العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نازل ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ کتاب ایسا کلام کہ جس نے اس کے ساتھ محبت کر لی پھر یہ محافظ بن جاتا ہے سبحان اللہ یہ حشر میں آپ کی شفاہ کرے گا سبحان اللہ 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 ہمیں قرآن کریم کے ساتھ مضبوط احلق کرنے کی توفیق کتاب فرمائے سجا ہے مارا مالک اور سجا ہے مارا خالق کہ سوا اس وعید و یقتہ کی کوئی عبادت کے لائے گئے سبحان اللہ جو بڑا مربان اور انتہی رہن والا ہے کریم بادشاہ ہے کرم فرمانے والا ہے حد سے زیادہ نوازنے والا ہے توبہ کو قبول فرمانے والا گناہوں کو ماں فرمانے والا اور درجات کا بلند فرمانے والا ہے اور بے پناہ شانو والا بادشاہ ہے کہ جس کے فضل و کرم کی نہ کوئی انتہات تھی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے جس کا فضل اس کے غزب کے اوپر حاوی اور جس کے فضل و کرم کے ساتھ تمام عاملات مشروع تھے اور سچے ہیں اس کے حبیب علیہ السلام ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مخدار قل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب علیہ السلام پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں بے حد لا تعداد درود اسلام اور آب علیہ السلام کے آل و اصحاب پر ماشاءاللہ یہ دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی کہ رب کریم نے اس کی اضالہ کے لیے کرم فرمایا اور اس کے اضالہ کے لیے آب علیہ حبیب علیہ السلام کو شانوں کے ساتھ مغروف فرمایا سبحان اللہ جہاں تاریخ تھا ظلمت کردہ تھا ہندھیلہ تھا کالہ تھا ہمارے آقا علیہ السلام آئے تو گر گر میں گجانا تھا ماشاءاللہ ہماری کوش نصیبی کے یہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی وفل کے اندر ہم تشریف فرما ہے ماشاءاللہ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی یہ خوبصورت بزم اسحالِ ثواب جو ہمارے بھائی تارک جاویز صاحب کی بہن حالی اس دنیا فان سے رخصد ہوئی ان کے اسحالِ ثواب کے لیے آج کی اس خوبصورت بزم کا اتمام کیا گیا ہے یقینی طور پر وہ بھی کچھ نصیب ہے کہ عزور کا ذکر ہو رہا ہے ان کے اسحالِ ثواب کے لیے ماشاءاللہ اور حضور علیہ السلام کا جہان کے ہی بھی ذکر ہو جاتا ہے اس گھر پر اس جگہ پر احمدوں کا نزول ہو جاتا ہے ماشاءاللہ دیکھنے پر اکار ذکر کی کتری ہے ماشاءاللہ اور ایسی محفل اور حسالِ ثواب دوا ہوگی حضور علیہ السلام مخارش شریف کی حدیث مبارک ہے آقا علیہ السلام ہاں فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے کچھ پرشتوں کی نیوجی لگائی ہے ان کا اتحاد کیا ہوئے اس مقصد کے لیے صرف ان کا ایک کام ہے کہ بس پوری کائنات کے اندر آپ گوھیں اور صرف اور صرف ذکر پاک و تلاشتے ہیں ماشاءاللہ اور فرشتیں جو ان کے ڈیوٹی صرف یہی ہیں کہ وہ کائنات کے اندر اے بھگر پھرتے ہیں اور دونتے ہیں یہاں امیں کہیں سے اللہ اور اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا ذکر بھی ہیں آقا علیہ السلام شنشاک العالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرماتے ہیں جب ان فرشتوں کو وہ ذکر کی جگہ مل جاتی ہے نا تو اس جگہ پر وہ ہاتھا کر دیں ماشاءاللہ اس جگہ کو وہ غیر لیتے ہیں اور پھر جتنے بھی آتے ہیں ان کے نام لکھتے ہیں جتنے بھی ہم بیٹھتے ہیں یہ تھے کہ حضور نے جو فرمایا ساتھا فرمایا ماشاءاللہ اور قرآن کریم کے بعد اگر مستنق کوئی قطاب ہے نہ حدیث مبارک کی وہ بخاری شریف یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے حضور علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ جتنے بھی آتے ہیں ان کے فرشتے نام لکھتے ہیں اپنی فرشت کے اوپر پھر جب یہ محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں رب کریم جس مقصد کیلئے جس کام کیلئے تم نے ہمیں چننا ہوا ہے وہ کام ہم نے مکمل کیا فلاں جگہ پر تیرے اور تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر پاک ہو رہا تھا اور فلاں بھی فلاں وہاں پر موجود تھا رب کریم کسانو والا بادشاہ جو سبتر ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب کریم فرماتا ہے فرشتوں ہوا ہو جو جتنے بھی آئے گئے کوئی قید نہیں لگائے جتنے بھی آئے گئے میں نے سب کی بھروں کو معاف فرمائے سبحان اللہ سبحانہ ایک فرشتہ ارض کرتا ہے رب کریم وہاں تو ایک شخص ایسا تھا جو محفل کے لیے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا رب کریم فرماتا ہے وہ آیا تو ان لوگوں کے ساتھ جو میلے ذکر کے لیے آ رہے تھے اور بیٹھا بھی رہا ان کے پاس جو میرا ذکر کا رہے تھے لہٰذا میں نے اس کے گنوں کو بھی معاف فرمائے دیا سبحانہ حضور علیہ السلام شنشاک العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کائنات کی اندر ہونا یہ بڑا حزاز ہے ناشاہ ہماری یہ خوش نصیبی ہیں دعا کریں کہ یہ اس محفل کی اتنی برقات ہیں اور جب یہ محفل ختم ہوکی ہم دعا کریں گے ان کے وسیلے سے جن کے وسیلے جن کے سنک کے یہ کائنات بنی ہے حضور کا جب ہم وسیلہ پیش کریں گے تو اللہ کریم کتنا خوش ہکا اور جس کو انتظار ہے حضور فرماتے ہیں جو دنیا سے چلا جاتا ہے اسے انتظار رہتا ہے دعا کا جب پندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اسے انتظار ہر وقت انتظار رہتا ہے dعا کا تو پھر جاکو دعا بھی ہو اور ایسی محفل کے بعد ہو جہاں اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ذکر پاک جاری و ساری اور پھر آخر میں جب دعا ہوتی ہے تو وہ کچھ نصیب روح ہوتی ہے اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا یہ کرم ہے اور ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ باید تارک جعوید صاحب کی جو بہن مرہومہوں سے جنت میں آلات نے مقام عطا فرمائے ہیں انہیں صبر کی تلقیم عطا فرمائے ہیں اب ناتیہ محفل صلی اللہ علیہ السلام جاری و ساری کرتے ہیں میں ناتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے پیش سیوان کے اندر محترم کامران صاحب کی ہاتھیں شریف فرمائیں یہ ناتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اشار پیش فرمائیں گے آپ حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ ماشاءاللہ عزور علیہ السلام کی ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں لہذا توجہ کا مرکز جب بھی ایسا ذکر نصیب ہو تو پھر عزور علیہ السلام کی ساتھ پاکی طرف توجہ کا مرکز رہے گی ماشاءاللہ تلود پاک وابل زat لند پشک کے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 علیہ وآلہ ما شہربбы یا سیدی ارحم لنا 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 یا سیدی ارحم یا رحمه لنا یا سیدی ارحم یا سیدی ارحمه لنا اللہ اللہ آواز اداز سے آزمی پیش کریں گے اپنی کامرائر صاحب میں تصیبتہ دات میں سمحاند رات آپ تشریف کرما ہو جو گئی پرحاز کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ مختصر حاضری پیش کریں گے سب زوادہ میں ناتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اس وقت ترقاس کرتا ہوں خمصورت آواز اداز محتر محمد آمیر صاحب یہاں تشریف کرما ہے ناتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خمصورت فرمائیں گے محبت پر ایک نعرہ بھی لگائیں نعرہ تقبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کے ہمارے مری شانے والے رسول اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جناب رب کوئی رب ایک کو ایک کھیڑ بڑا چودہ تب کا تینے کی نیرہ تیری یا حبیب اللہ 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 یا حبی یا حبی یا حبی اللہ یا حبی سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاشَاءَ اللّٰهِ سُبْحَانَ 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 اللّٰهِ محمد عامر صاحب نے بارگاہ سرور کنین میں قلام پشک کرنایا اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں مزید بارکتی ارتاعتا ہے ان کے بعد ناتے سنے قریب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دخواست کرتا ہوں اس سوانوں کے اندر بہترم حاجی کی کرام الحق صاحب بارگاہ سرور کنین میں یہ بارگاہ سرور کنین میں بارگاہ سرور کنین میں پیش کروائیں گے آپ نرات محق و مرکینت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ پاک میں درد پاک پاوازیں گلند پشک کریں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وصلہ علیہ وآلہ یا حبیب اللہ زمین میں نہیں ہوتے زمن میں لا نہیں ہوتا زمین میں بھی نہیں ہوتی زمن میں لا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا قفل میں لا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا قفل میں لا نہیں ہوتا محبت کملی والوں سے یہ وہ جذبہ سنو لوگوں محبت کملی والوں سے یہ وہ جذبہ سنو لوگوں یہ جس من میں سما جائے یہ جس من میں سما جائے وہ من میں لا نہیں ہوتا نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت شانِ مصطفی عضبتِ مصطفی خسرو جبالِ مصطفی ذکرِ مصطفی محبتِ مصطفی مصطفی اہلِ سنت و جبالِ مصطفی گلاؤں کو چوم لیتی ہیں سہر نم شب نمی قطرے نبی کی نات پڑھنے تو چمن مہلا نہیں ہوتا نبی کی نات پڑھنے تو چمن مہلا نہیں ہوتا جو نام مصطفی چھو میں کبھی تکھتی نہیں آنکھیں جو نام مصطفی چھو میں کبھی تکھتی نہیں آنکھیں پہن لے پیار جو آپ کا بدل میلہ نہیں ہوتا پہن لے پیار جو آپ کا بدل میلہ نہیں ہوتا اور نبی کا دام نے رحمت ہے پکڑ لو ہے جہاں والوں نبی کا دام نے رحمت ہے پکڑ لو ہے جہاں والوں رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چمن مہلا نہیں ہوتا رہے جب تک یہ آنکھوں میں چمن مہلا نہیں ہوتا زمین میں لی نہیں ہوتی زمن مہلا نہیں ہوتا نبی جی کے گناہ موقع کفر میں دا نہیں ہوتا ماشاءاللہ اللہ سلام میں ترکھیں بہتا ہے بہتا ہے فردِ اس میں میری مسترد ہوئی مجھ سے آسی بھی اغوشِ رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہوگی یہ تو بندہ نوازی کی حد ہوگی اور بڑھ کے عشقوں سے سوغات ہوتی نہیں آنسوں کو کبھی بھی ماد ہوتی نہیں پاک چک چک نہ ہوسائیں قلب و نظر مصطفیٰ کی قسم نات ہوتی نہیں مصطفیٰ کی قسم نات ہوتی نہیں نات میں محبت ضروری ہے عدب ضروری ہے عقیمت ضروری ہے اور ناتِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضور کی عدیثِ واقفیت ضروری ہے قرآنِ کریم سے اگائی ضروری ہے حضور علیہ السلام کی محبت کا حاصل ہو جانا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصور ہے میں اترحاظ کرتا ہوں اس وقت استیبانی کے اندر ماشاءاللہ پس اتداد میں صلحان عدرات اور نصر میں بھی حاضری پیش کرنے والے بیانتے شریف فرمائیں آہستہ آہستہ اپنی مسائد کی مطابق عدرات حاضری پیش کر رہے ہیں میں ملتبیسوں مطرم اللہ تعالی مدرس صاحب سے کہ آپ جو ہے نصر میں خوبصورت حاضری پیش کر کے ہمارے قلوب وعظام کو منبع فرمائیں اللہ تعالی اسلام کی بارگاہیں باقی میں درود پاک باوازِ ملد پشتر ہے محبت برا نعرہ ملکا نعرہ ہے سب ملکا نعرہ ہے رسال ہے آقا ہمارے آقا ہمارے سب سے اولا وعالا درود پاک باوازیں اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ 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 سلام علیکہ یا حبیب اللہ اللہ ماشاءاللہ جناب سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اپنے کرم اللہ اپنے فضل اللہ ماشاءاللہ توفیق عطا فرمائی ہے ذکر اللہ اور ذکر مصطفیانی محفل یہ سجانے واسطہ ہے اور ماشاءاللہ سگیہ دوستانیں سجائی ہے جناب جناب نے سجائی ہے اللہ تعالی انہ نے کرانوی انہ نے دلانوی اور ماشاءاللہ سبحان اللہ انہ نے قبرانوی اللہ تعالی سے دل سجائی ہے جس محبت اور خلوص جو بیٹھے ہیں ہیں آگئے ہیں کہ آسانی پیانا ری ماشاءاللہ تارک جاوید صاحب ماشاءاللہ انہ نے مشیرہ ری ماشاءاللہ ماشاءاللہ چالیسوں ہیں تحقیقتوں پاک انہیں واساسا سارے حاضر آئے ہیں اللہ تعالی کرم فرمائے اللہ اور مصطفیان اللہ سارے ماشاءاللہ امال سواب اللہ انہوں نے سواب عطا اللہ انہوں نے درجات بلندی جائیں اسی خلوص اور محبت نا ماشاءاللہ بیٹھے ہیں اپنی حاضری اور نوکری پیش کرنے ہیں اللہ تعالی کرم فرمائے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا حدیث مبارک ہے مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجلسوں کا آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا برود قیامت تمہارے لئے نور ہوگا اللہ اللہ اس وقت دوستو سگیو درود شریف پڑھنا یقین کرو سبحاناللہ تُسا واسطہ ہے ماشاءاللہ دنیا و آخر دنیا برکتا نہیں ماشاءاللہ تصبح خلوص اور محبت نا ماشاءاللہ اے جڑانا ماشاءاللہ ملک کرو سبحاناللہ لوگ ٹیچر سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں اور ٹیچر کو یہ دمان لونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈھڑتے ہیں ہمارے اردگرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں وہ جو انسان ہے نا اس طرح وہ آنے نا سب کو بچ جلدے ہیں اس ہی بہت عزتدار بندیا عزتدار بھی بندیا ہے انہوں دوئے لی بتمیز انسان ہونے ہیں کہ دوئے لی عزت نا مدرہ انہوں نے احساس نہیں ہونا کوئی دوسرے نا کس طرح کچھ اخلاقی نا نکال کرنی ہے کس طرح مدرہ اچھے اندال نکال کرنی ہے کس طرح دوسرے نمازلہ وہ بھی عزتدار ہے اس نے عزتدار کس طرح مدرہ اس نے عزت کرنی ہے اس واسطہ لوگ دھون دسنے اس لوگ پڑا ہوگے چلے ہیں اس بندے نے دیکھ آیا تو کوئی نہ کوئی یہ بات نہیں دیکھ آنے کوئی نہ کوئی اسی کال کرتی اس واسطہ بندے ہو اپنے اپنے سلجے سنو جاؤ اپنے اپنے خوبصورت اور محبت ران ماشاءاللہ یہ چیزہ جنگیں گزارو کسہ ران ماشاءاللہ خلش ملاکی ران زنگی گزارو کسانمہ تکبر اپنے آپ دیکھ کرنا ای چیز نہ کرو خوش اخلاقی ران زنگی بہت تھوڑی ہے ایک سیکنٹ نہ نہیں پتا اسے زنگی جو اپنے آپ روحی کین کرو بہت اچھے عزت انگزارو اللہ تعالیٰ محبت جنگزارو جلاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ محبت جنگزار سونا سبحاناللہ یہ زنگی زنگی ہوسی ہے ماشاءاللہ کہ اتھا بھی برکتہ تو اتھا بھی برکتہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ سنگیہ دوستو ماشاءاللہ بہترین خوبصورت انداز ماشاءاللہ اے چیز جڑی ہے کرے کرو رضو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمان کی باقصر باقصرت عبادت کرو سلام عام کرو سبحان اللہ اور جو نیکی نعمل ہوڑے ہیں اس دنیا جو خوب خوب ادا کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے دل میں قرآن پاک کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرید و فروغ کے وقت سچائی سے کام لینے اور ہر بات کھول کر بیان کر دینے والوں کے لئے تجارت میں برکتہ ڈال دی جاتی ہے ایسے ہی بہاری شریفنی حدیث ہے سبحان اللہ رسول مقیرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی سے دعا کرے اللہ تعالی اسے یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز بھی دے دیتا ہے یا اس دعا کے برابر آنے والی کوئی وسیبت دور فرما دیتا ہے برشتیہ اس نے دعا میں کوئی دعا کرنے یا رشتہ داری جوڑنے کی بات نہ کی ہو جامعہ ترمید شریفنی حدیث ہے اللہ تعالی صلصہ آرے نو خوب خوب ماشاءاللہ انہا چیزان دا ہے ایک عمل کرنے نہیں تو ہی کرتا اب اللہ یہ زدگیری ماشاءاللہ قدر کرو یقین کرو قدر اس طرح کرو کہ جسا اللہ تعالی محبوبی محبت ہے ماشاءاللہ جن کی زنسو نام تاہ ماشاءاللہ یہ زدگیری قدر ہے ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کہ رمضہ خوب خوب اللہ رہی آبادت کرو اللہ رہے محبوب رہا ماشاءاللہ اور ذکر ہے مصطفیٰ کرو یقین کرو میں بھی یقین کرو کر رہا ہے میں محبت نہ لکھئے جس ہوگے درودِ پاک نہ لدرانہ اسی پیش کر رہے ہیں ایک ماری درودِ پاک نہ لدرانہ پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دس پورا سالے باہر فرمانا ہے اور دس نیکی آتا فرمانا ہے اور دس درجات بلد فرمانا ہے ماشاءاللہ جنابِ حدیثِ مبارک ہے میں بھی درودِ شریف رہا لدرانہ پیش کر رہا تو دس ہمیں پیش کرو انہا ماشاءاللہ دیکھیا سوا اللہ تعالیٰ جنابِ خطبِ پاک ہے اللہ تعالیٰ مرحومین جرے ماشاءاللہ حسنی ہمشیراری اللہ تعالیٰ انہوں نے اس طرح سوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سارے عقصانی نوکری حاضری محبتہ اور اسے بینہ میری نوکری حاضری اللہ تعالیٰ سارے قبول آمندور فرماتا برکتا اور آجوں سوابتا بانی آرون اللہ تعالیٰ باشا لے ساری محبتانا اور سارے محبتانی ذکر اللہ ذکر مصطفانا سواب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرنا ماشاءاللہ درود پاک کی فضیلت بیان فرمائی اور درود پاک کی برکاتیں دس بار حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو دس بار بقائدگی کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر درود پاک بھیجتا ماشاءاللہ اللہ کریم کا درود پاک بھیجنا کس طرح ہے کہ وہ رحمتو اور برکتو پا نظر ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اور حضور علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جو ایک سو مرتبہ بقائدگی کے ساتھ ایک سو مرتبہ یہ درود پاک نظرانہ پیش کرتا ہے پھر حشر میں اللہ کی جانب سے اس بندے کے ماتے پر لکھا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو دوزک کی آگ سے نجات پا جائے گا ماشاءاللہ یعنی کہ یہ روٹیم بقا بنا جائے تھا درود پاک کی بڑی برکاتر ہو ماشاءاللہ اور اخلاقی حصنہ پر بھی انہوں نے کفتگو تھوڑ بہت فرمائی کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ پاک میں ایک شخص آدر ہوا عرض کی کہ یارسل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محلے میں ایک عورت ہے جو فرضی بھی عبدات کرتی ہے نفلی بھی کرتی ہے دن کو روزہ رکھتی ہے یعنی کہ اس کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی عبادت سے خالی ہے لیکن یارسل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ زبان کی بڑی کڑوی ہے بڑی طلب ہے اس سے دوسروں کو نقصان پہنٹا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت جو ہے نا وہ دوزخ ایرام پر یا جا اسی شخص نے کہا کہ یارسل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی محلے کے اندر ایک عورت ایسی ہے جو فرائز تو ادا کرتی ہے لیکن نفلی عبادت کم کرتی ہے لیکن اس کا اخلاق جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہے دوسروں کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ پیش ہتی ہے جب سنتی ہے نا کہ فلان جگہ پر کسی کیونکہ پریشانی ہے وہاں پہنچ جاتی ہے اس کی پریشانی پہنچتی ہے پھر جتنی بھی اس کی بسات اس کے مطابق اس کا حل کرتی ہے اس کو اس پریشانی سے دور کرتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جنہت کے راست ہوتا ہے ماشاءاللہ پتہ یہ جلاب تو جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اور زبان کا مٹھا ہے چونکہ حضور نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے ماشاءاللہ یہ سب سے زیادہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ جماعین نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ جو وزنی عشر کے میدان میں وزنی عمال پہنچتا ہوگا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وزنی عمال ہے نا وہ اخلاقی حسنہ ہے ماشاءاللہ جس کے اخلاق اچھے ہوگے قیامت کے دن سب سے باری اور وزنی جو ہے نا عمال ہے نا وہ عمال کی اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے اس محبت میں مزید آگے سے آگے بننے کی توفیق عطا فرمائے اس نے اخلاق کرنے بھی توفیق عطا فرمائے دوسروں کے ساتھ اچھا پرتو کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلام پیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں رخص کرتا ہوں نا تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لئے سید عصد علی شاہ صاحب اس رخص کے ساتھ کہ ماشاءاللہ قداد کے سیرے اور ایک اکنات پر اتفاہ ہوگا تو پھر ماشاءاللہ ہم وقت کے اندر ہی جو ماشاءاللہ اس پرورم کا اتفاہ پذیر ہوگا اور دعا کرنے ہوگی تمام ادرات محبت کے ساتھ درودِ بابا واضح بلند پیش کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم ملیگا یا حبیب اللہ اکھا جدو میچیاں زمانہ میں نروے گا زمانہ میں نروے گا بگانہ میں نروے گا اکھا جدو میچیاں دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے تیتر رہا ہے جو توں دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے تیتر رہا ہے جو توں دو دن کا یہ سفر ہے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے مٹ بولنا یہاں پر سب کا یہی حشر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے آنکھوں سے توں نے اپنے کتنے جناز دیکھے آنکھوں سے توں نے اپنے کتنے جناز دیکھے ہاتھوں سے توں نے اپنے دفنائی کتنے مردے ہاتھوں سے توں نے اپنے دفنائی کتنے مردے انجام سے توں اپنے اتنا بھی خبر ہے انجام سے توں اپنے اتنا بھی خبر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے مٹی کے پتل تجھ کو مٹی میں ہے سمانا مٹی کے پتل تجھ کو مٹی میں ہے سمانا ایک دن یہاں تو آیا ایک دن یہاں سے جانا ایک دن یہاں تو آیا ایک دن یہاں سے جانا رکنا نہیں یہاں پر جاری ہم سب کا یہ سفر ہے رکنا نہیں یہاں پر جاری ہم سب کا سفر ہے دنیا کے اے مسافر مندل تیری قبر ہے محلوں پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں محلوں پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں یہ آلشان بنگلے یہ اونچی اونچی امارتے ہیں یہ آلشان بنگلے یہ اونچی اونچی امارتے کس کام کے نہیں ہے کس کام کے نہیں ہے دو قد زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے دو قد زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے دنیا کے اے مسافر مندل تیری قبر ہے تیتر رہا ہے جو دو دن کی سفر ماشاءاللہ 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 شاہ صاحب ماشاءاللہ 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 محبت ماشاءاللہ 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 اللہ علیہ وسلم 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 o Believers especially when it's times like this you know when we feel we haven't had a loss like our dear daughter today she's lost both her parents she's lost her father five six years ago she's lost her mother a few weeks ago so she will feel you know that a great loss we all do I've lost both my parents so many of us have lost siblings lost parents so we all feel this but Allah says o Believers always seek help from me through patience and prayer یعنی کہ سبر اور نماز میں certainly Allah is always with those who observe patience ان اللہ و السابرین اللہ تعالیٰ ہمیشہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ماشاء اللہ and this next one اللہ تعالیٰ says this is I'll share this ayat because this is quite important although it doesn't relate to today's subject and do not say about those who are slain in the cause of Allah that they are there یعنی کہ شہیدوں کے بارے میں یہ مط کہوں کہ وہ مردہ لیں they are not there they are alive but you do not have any perception کہ تمہیں شعوری نہیں وہ قیسید نہیں دارے and then this next one I'm running through quickly because I have to go read namazes most people have read namazer already and this is this is the thing this is the test Allah تعالیٰ says and we will most certainly test you somewhat by means of fear hunger and certain loss of wealth and lives and fruits and oh beloved also give glad tidings to those who observe patience again اللہ تعالیٰ is telling us I will test you in many ways I will test you by taking away your departed ones you know your loved ones I will test you through hunger I will test you through fruits I will test you through fear I will test you all of these ways but also اللہ تعالیٰ says I will there are glad tidings یعنی کہ خوش خبری ہے ان کے لیے ماشا اللہ those who observe patience جو کہ ان سب چیزوں میں باوجود صبر کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ and then the one the one the one the one which is most appropriate for especially today اللہ زین اذا اصحابتم اصحابتم مصیبہ قالو انہ لاللہ و انہ الیہ راجی and here اللہ تعالیٰ tells us who these people are they are the ones who are afflicted with some distress کہ جب ان کی زندگی میں کوئی تریشانی آتی ہے تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں انہ لِللہ و انہ الیہ راجی انہ لِللہ indeed to اللہ we belong and to him we shall return and that is the message for today that every single thing no matter you know when we lose somebody when we lose a dear one and I remember I remember I remember honestly my dad passed away nearly 32 years ago and I was there with him in hospital when he was taking his last breath and to this day almost 32 years ago I can still feel it I can still feel being in that room right and then you know when the doctors came and they told me you know because I thought he's still breathing and they said no no he's passed away his body is slowing down and for a moment and I'm sure any of any other people you know who have lost people and they have been there with them you know it feels like the world has slipped from under your feet that is the feeling you get and you certainly feel that everything is falling on top of you because you know you're losing your parents your father you know like it is you know it's a great distress it's a great pain that you go through at the time but then Allah Ta'ala says that be patient thank me because I gave them to you I have taken them away because everything comes from Allah Ta'ala Allah everything goes returns to Allah subhanahu wa ta'ala and yes these are very very interesting times for the family like I keep saying for our dear daughter very very interesting times for her you know may Allah subhanahu wa ta'ala give her sabr may Allah subhanahu wa ta'ala give Baji the highest rank in Jannah 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 and also with my Abibu and Tariq's parents you know and his in-laws every single member of this family who has passed away may Allah subhanahu wa ta'ala give everybody the highest rank in Jannah may Allah subhanahu wa ta'ala give us all the tofeek to strive for the same we should all strive for the same that because everybody knows that one day we will all depart this world the only certain thing in this world there is only one certainty there is no other certainty in this life the only certainty in this life is death that is because Allah Ta'ala has promised us in the Quran every single living thing will taste death so we are all heading that way some have gone some go today some go tomorrow who knows Allah knows who is going to go next but every single thing is there in the Quran The Quran When you open up the Quran and you read these ayats and read them with translation you feel that contentment in your heart you feel that sabr and you feel that there is you know there is a tomorrow and what we should learn from all of these every time somebody departs yes for a few days we gather together and all of this remember we are very humble with all of this but like brother was saying earlier on the test is not just for them the test is for every single day every single day try our best you know you were saying about you know Allah a mother in this world I will finish on this point a mother when Allah compares his love he compares his love with a mother and Allah says I love my creation 70 times more than a mother loves a child so if you look at it from a worldly point of view if you look at a mother and she sees somebody loving her child and if somebody does something to that child how much that mother is hurt then can you imagine Allah loves us 70 times more than a mother how much are we doing that if we hurt somebody we are hurting Allah's creation that creation which Allah loves 70 times more than a mother loves a child so we should always remember this first and foremost may Allah give me the tofeek to act on what I speak may Allah give me the tofeek to learn the truth and speak the truth if Allah if I have spoken anything may Allah forgive me may Allah give me the tofeek may Allah give us all the tofeek to open up the Quran and read it with translation and then try and act on what it teaches to mashallah jenab very much so those who have not tried to pray please go to the masjid the others will carry on and then inshaallah we'll come back salalah waleh gaya ya rasul allah wa salam alay gaya abhi malam mita mita eh mere nabi ji khanam aap elak khanam khanam darud o salam mitha mitha eh mere nabi ji khanam aap elak khanam khanam darud o salam nadi khanam nadi khanam khanam sayyade moshade jalaam hai rasul ki lab bay lab bay nesani pa pira moshade nishni anabi mashallah 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 عرشت محمود عرشت صاحب چند اشار ماشاءاللہ سہدت عصب کرلیں تمام عدرات محبت کے ساتھ رہو دے پاہ درخاز کرتا ہوں حروت پاک باواز ملان پیش کریں رسول اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دل میں کسی کو اور بس آر آیا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بس آر آیا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بس آر آیا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بس آر آیا نہ جائے گا عشق رسول پاک بولایا نہ جائے گا عشق رسول پاک بولایا نہ جائے گا عشق رسول پاک بولایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا ہم سے ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا عشق رسول پاک بولایا نہ جائے گا اور کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے کہ عشق نبی کو دل سے مٹایا نہ جائے گا عشق نبی کو دل سے مٹایا نہ جائے گا عشق رسول پاک بولایا نہ جائے گا ماشاءاللہ ہم کو جزا ملے گی عشق رسول کی ہم کو جزا ملے گی عشق رسول کی تو زہ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا تو زہ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر بن مصطفی خدا کو بنایا نہ جائے گا بن مصطفی خدا کو بنایا نہ جائے گا آقا ہمارے بڑی شان والے سرکار ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے پیارے پیارے اور سوڑے سوڑے آقا ہمارے بڑی شان والے لجپال آقا ہمارے بڑی شان والے عشق و محبت آقا نال ماشاءاللہ سبحاناللہ اور آقا ہمارے بڑے نوازرے والے بڑی شان والے بڑی یعظمتہ والے اور ماشاءاللہ بیک فریز ذکرِ اللہ اور ذکرِ مصطفیٰ مرحبا اہلِ سنت و عجبات ماشاءاللہ وقت نزا جد آوے میرا وقت نزا جد آوے میرا میری اکھیاں بند نہ کرنا شاید میرے آقا یارن میں دیدار حضور تک کرنا جات پاک نبی جی نے فرمایا تُسی کر لو خدمت مادی جس نے کعبہ او تکڑا ہووے او تکلے سورت مادی اوچیاں لمیاں او ٹالیاں تکڑیاں جناں دیاں چھاواں ہر ایک چیز بازاروں لب دی پر نہیں لب دی پر نہیں لب دی آنے مواں ہر ایک چیز بازاروں لب دی پر نہیں لب دی آنے مواں باپ مرے سرننگا ہوندہ تے ویر مرے کند خالی مواں محمد برشاہ تے کون کرے رکھ والی مواں محمد برشاہ تے کون کرے رکھ موالی سینس سے جوڑ سنگت دے دی تھے تے آہر بی تھانے پییاں جناں پینا ایک پل سینہ لنگ دا او شکلاں شاد ناریاں لے ہو یار حوالے رب نے ملے چار دن آدھے اس دن عید مبارک ہو سی او جس دن فیر ملانگے ناتشاہ کے لئے بہترم تارک جاویس صاحب بن تہائی خوبصورت آواز انداز خوبصورت ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت خوبصورت ان کی محبت کے واجہ ساب اللہ برداد اللہ سلامتا ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کی ساری فیملی پر کرو فرمائے ان کے والدین اللہ تعالی انہیں جنت میں مقام اطاف فرمائے اس محبت میں مزید اسے اطاف فرمائے محبت برا کلام پیش فرمائیں گے آپ ادرات محبت و رکیل ان کے ساتھ اطاف فرمائے اطاف فرمائے محمد اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد محمد اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد جیتے میرے حضور دا ڈیر آئیں اُتھے ریندہ صدا سویر آئیں جیتے میرے حضور دا ڈیر آئیں اُتھے ریندہ صدا سویر آئیں و جیتے میرے حضور دے آقا اکھنگے و جیتے میرے حضور دے آقا اکھنگے انہوں چھڑ دے ہوئے تے میرے اے اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد محمد اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد لج پال جدا رکھ والائیں انہوں کون میٹا مان والائیں لج پال جدا رکھ والائیں انہوں کون میٹا مان والائیں ساڈی اس سوہنے نل لگ گئئئے ساڈی اس سوہنے نل لگ گئئئے جیڑا توڑن مان والائیں اللہ مان مان سلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ مان سلی اللہ سیدنا و مولانا محمد سلی اللہ پڑڑو لا الہ اللہ 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 لا الہ اللہ اللہ حق لا الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ حق لا الہ اللہ اللہ پڑھو لا الہ اللہ اللہ میں مراں میں مراں تے جمعے والا روز ہو بے میری منجی اتے کلمے دا شور ہو بے میں مراں تے جمعے والا روز ہو بے میری منجی اتے کلمے دا شور ہو بے اکھ کھولا تے نبی میرے کھول غوبے تو پڑھئے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ اس کلمے دے راز نے آرے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے اس کلمے دے راز نے آرے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے سانوں تستے نبی جی پیارے نے تو پڑھئے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ بینہ ذکر ہو بے منظورینا در بار حضور حضورینا بینہ ذکر ہو بے منظورینا در بار حضور حضورینا بینہ رہ پر پیندی پورینا تو پڑھئے لا لا الہ الا اللہ اللہ حق لا الہ الا اللہ جدوں آخری سارے جاں مانگے میں نکلمہ سارے پڑھا مانگے جدوں آخری سارے جاں مانگے میں نکلمہ سارے پڑھا مانگے پھر نبی پیارے آمانگے مانگے تو پڑھئے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ اے کلمہ ساتھی قبراندہ اے کلمہ ساتھی قبراندہ اے کلمہ ساتھی قبراندہ تو پڑھئے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ اے کلمہ ساتھی قبراندہ اے کلمہ ساتھی قبراندہ اے کلمہ ساتھی قبراندہ امیدہ تو پڑیئے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ امیدہ تو پڑیئے لا الہ الا اللہ ربا مردیاں کلمہ نصیب کریں سادھی قبر مدین شریف کریں ربا مردیاں کلمہ نصیب کریں سادھی قبر مدین شریف کریں اتشا کی اپنا حبیب کریں تو پڑیئے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ پڑیئے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ بہت حضور محمد سبحاناللہ محمد سبحاناللہ جو بھی میں نوں جگتے ملیا ماندیاں ہیڑ دعا اے ویتے نہیں کہنا پیردہ اے ویتے نہیں کہنا پیردہ ماما ٹھنڈیا چھاما میرے سردی ٹھنڈی چھاما میری جنت میری ماں مادہ ساتھ جہان و وکرا کہ گئے لوگ سے آنے مادہ ساتھ جہان و وکرا کہ گئے لوگ سے آنے مادہ رتبہ کیے سجڑوں مادہ رتبہ کیے سجڑوں سوڑا اللہ ہی جانے میرے سردی ٹھنڈی چھاما میری جنت میری ماں اتھ رو رک دے نئی اکھیاں چھو رو بے تے کرلاوے اتھ رو رک دے نئی اکھیاں چھو رو بے تے کرلاوے اوتا رہنا کجھ نہیں جگتے اوتا رہنا کجھ نہیں لوگو جس دی ماں مر جاوے میرے سردی ٹھنڈی چھاما میری جنت میری ماں میرے سردی ٹھنڈی چھاما میری جنت میری ماں کلیاں چھڑ کے ٹر گئیے کلیاں چھڑ کے ٹر گئیے کلیاں چھڑ کے ٹر گئیے میرے سردی ٹھنڈی چھاما میری جنت میری ماں مرے سردی ٹھنڈی چھاما میری جنت میری ماں ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت جناب ماشاءاللہ کافی دیر سے اللہ اللہ کی حبیب علیہ الصلاة والسلام کا ذکر جاری و ساری ہے آپ حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور حضور کا ذکر بھی ایسا ہے جب چھڑےنا تو عاشق جو ہوتا ہے جو امتی وہ توجہ کا مرکز حضور علیہ الصلاة والسلام کی بارگاہ باقی طرف رکھتا ہے اس طرح حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر کوئی آپ کے پاس آتا اور آپ کچھ سے پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو اگر کوئی مسئلہ پوچھتا تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت اس مسئلے کا جواب عطا فرما دیتے ہیں اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کوئی حدیث مبارکہ سنی ہے تو آپ فرماتے ہیں ذرا انتظار کرو آپ جو ہے مسئل کرتے نیا لباس پہنٹے اور پھر حضور علیہ الصلاة والسلام کی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ بلوگت سے لے کر پردہ فرمانے تک عرشہ باقی علیہ الصلاة والسلام کے جے ربا کی زیانت کرتے ہیں لیکن یہی ہے کہ جس طرح آپ حضرات نے محفت کے ساتھ حضور علیہ الصلاة والسلام کے ذکر کو سنا اور محفت کے ساتھ بیٹھے رہے یقینی طور پر آپ حضرات کے علم میں کہ آج کی یہ خوبصورت بزم اس کا جو اتمام کیا گیا ہے یہ خاصتاً اللہ کے رضا کے لیے اور ماشاء اللہ ہمارے بھائی تارک جاویش صاحب کی جو بہین اس لنیاں فانے سے رخصت ہوئی ان کے سال سواب کے لیے آج کی بزم کا اتمام کیا گیا ہے اور ماشاء اللہ بڑا خوبصورت یہ پروگرام جالی و سالی رہام اور آخر میں علماء صاحب جب دعا فرمائیں گے حضر کے وسیلہ سے اس بزم کے وسیلہ سے یقینی طور پر ہمارا ایمان ہے کہ حضر کا جب ذکر ہو پھر حضر کے وسیلے سے جب دعا وہ تو ہر صورت میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نظر ہوتی ہے چونکہ حضر علیہ السلام کی غلام حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان دعا معلق رہتی ہے جب تک اول اور آخر میں درود پاک نہ پڑھا جائیں اول و آخر میں درود پاک بیٹھتے ہیں وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے اور یہ محفل جو ہی ابتدا میں آغاز میں بھی درود پاک پڑھا آخر میں بھی درود پاک درمیان میں بھی درود پاک آپ جو ہے ماشاءاللہ تمام حضرات اپنے دل کے طرف متوجہ ہو کر اللہ کریم اپنے خالق اپنے مالک کا ذکر کریں گے پھر اسلام کے دو اشار ماشاء جو ہے جو ہے یہ اسلام کی اشار پیش فرمائیں گے اس کے فوراں فال جو ہے یہ دعا ہوگی دعا کے لیے خطیبِ سنت حضرت علامہ حافظ و قریب محمد شغیر صاحب اسلام و برکاتہ یہ خصوصی دعا فرمائیں گے اب تمام ادرات اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کریم دعا اللہ 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 اسلام علیہ وسلم ہی نائت پہلا سلام جس سہانی ہی گڑی جنگ تیبان کے چان ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ جسوں ہانی کیری جم کے تیبان کچھان اس دل افروز ساحت پہ لاکھوں سلام مصطفیہ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے وز میں ادایت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگار اللہ جس طرف اٹھ گئی تیبان ص AP جناس صاف اٹھ گئی آسیوں تھاملوں تھامنے مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ سدے کہے آلِ رسول یہ سلامِ آج زالہ قطول بے حد سلام تیبا کے چاند بے حد سلام تیبا کے چاند بے حد سلام تیبا کے چاند تیبا کے چاند صلات و سلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا سیدیا حبیب نارِ تکبیل نارِ اتصالت عبدینی نانے عزانی بینا دے نارِ ہندے یا قوسیٰ ماشاءاللہ خیفہ حجی صاحب سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب اللہ تعالی یا گا یا گا ایسی ایسی خوبصورت انداز سید یا رسول اللہ السلام علیم سید یا حبیب اور محفظ کے ساتھ السلام علیم سید یا رسول اللہ السلام علیم سید یا حبیب دن میں اندرات کھڑے یہ بھی آج ہے مہتر کافی جگہ ہے یہاں چوکی کی اندرات محفظ کے ساتھ سید یا حبیب سید یا رسول اللہ السلام علیم سید یا حبیب اللہ سید یا حبیب موسیقی 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 کی پیاری امت مثلیں اللہ کیوں آپ کی توفیق سے فضل سے کرو اسے بہر بہنی سے ایلہ حانہ نے بھائی طارق جویے صاحب نے کہتے کہ بھائی میں نے دل کر آنیا مشیرہ مہتر 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 مجھے انسان اس وقت کی خاتر جو ہی دواب کیا گیا ہے بہت شمار ترحیق علاوہیں گے دبست پر ہی گیا ہے دبیر پاک پڑا گیا ہے اللہ تعالیٰ 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 دنیا سے چلے گئے جو آدمی پرزخ محمود چکے ہیں جو زدہ جی کیامہ تک آئیں گے ایمان پر مخاتمہ ہوگا اللہ کیلئے ہم تک نہیں کہیں ایمان پر جس کو ہم سواب جاؤ سکتے ہیں سب کو دردگا بردگاہ اس پیفر پاک سواب جس پتنے کے بروری فرما مرآہ کریم جو بخشے ہوئے ہیں ان کے دردگال گبھرن فرما جو گنگاہ ہیں ان کی بخشے فرما اللہ کیلئے ہم تب کے ایمانوں کی حفاظر فرما اللہ کیلئے ہم سب کے جترینی رشتے دار دنیا وائر عمان کا حُر سکتے ہیں اللہ کیلئے سب کی بخشوں سے معاہ اللہ کیلئے ہم سب کی بخشوں سے معمارسوята اللہ کیلئے ہم سب آپ کو دنیا رشتے ہیں اللہ حمد صاحب میرے والدین ویسے دعا فرمائے اللہ حمد صاحب میرے والدین ویسے دعا فرمائے اللہ حمد صاحب میرے والدین ویسے دعا فرمائے والدین ویسے دعا فرمائے اللہ حمد صاحب میرے والدین ویسے دعا فرمائے 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 والد اندہ ہم سب کی قلوں سے بچھلی کی توفیق عطا فرما ہم سب کی ذہری داتلی روحانی جسمانی روائی قلبی بیماری میں سے نتا دھتا فرما ہم سب کی بید و جنیے کی مشکلیں انسان فرما زمینی جسمانی قلوں سے ہمیں محفوظ فرما ہمیں زندہ اسلام پہلے منہ خاتموں کے خیر فرما اللہ کی آدمی اسلام کے اتنے مسلمان بیمارے اس خطرے پرکے سب کو شفاہ عطا فرما پرشان ہیں گیساً گیساً گیا ہے پرشان ہیں گیساً گیساً گیا ہے جہاں پہنکل انبوجوستاتزال معای جانے بچھیان ہیں بیماری میں شفاہ عطا فرما فرما آم واجیساوے صاحب ملاء اللہ علیہ وسلم 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 اللہ تعالیٰ